یہ ایک سرکز تھا جس کو چلانے والا شیر پالتا تھا اور وہ شیر تماشا کرتے تھے لوگ تالیاں بجاتے تھے وہ ان شیروں سے پیار کرتا تھا انہیں کھلاتا تھا بلاتا تھا یہاں تک کہ وہ شیر پڑے ہونے لگے وقت گزرتا رہا حالات بدلے حکومت نے سرکز پہ پابندی لگا دی کہ اس شہر میں کوئی سرکز نہیں ہوگا تو بس ان لوگ چلے گئے اب ان شیروں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا اور نہ ہی ان کو کھلانے کے لیے انہیں کوئی پیسے دیتا ہے کافی دن گزری وہ سرکز چلانے والا شیروں کو اپنے پیسوں سے گوشت کھلاتا رہا بلاخر جب اس کے سارے پیسے ختم ہونے لگے اس نے سوچا شیر سرکز تو کرتے نہیں وہ میرے پاس جتنی پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اب میں ان کو کھلاؤں گا کیسے کسی نے کہا ان کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ شیر ہیں شکار کریں گے اور اپنا پیٹ پال لیں گے تم غریب انسان کب تک ان کو کھلاؤ گے اس نے کہا ہاں صحیح کہا وہ ان شیروں کو لے کے جنگل جاتا ہے وہ تمام شیروں کو آزاد کر دیتا ہے شیر خوشی خوشی جنگل میں چلے جاتے ہیں وہ بندہ واپسا جاتا ہے کچھ ایام گزے اس شہر میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ شیروں کو شکاری کتوں نے کھا لیا اور مرے ہوئے شیر کی لاش کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ جمع ہونے لگے مزاق اڑانے لگے کہ شیر کو شکاری کتوں نے کھا لیا اتنی دیر میں وہ سرکس والا آیا اور رو کے کہنے لگا اگر میں اپنی شیروں کو شکار کرنا سکھاتا جنگل میں رہنا سکھاتا تو آج یہ شیر نہیں مرتے ہم والدین بھی ایسا ہی کرتے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں لیکن جب ہماری اولاد بڑی ہو کے دنیا میں جاتی ہے تو وہ دنیا داری سے نواقف ہوتی ہے اور قدم قدم پر ناکامی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو پیار کے ساتھ ساتھ دنیا کا تلخ روب بھی دکھاتے رہو تاکہ بڑے ہو کے وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے یاد رکھنا طاقت کا ہونا کمال نہیں بلکہ طاقت کا صحیح استعمال کمال ہے طاقت کا صحیح استعمال کمال ہے